اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنرل سائنس انڈ ایبیلیٹی جو جس کو ہم کوملی کہتے ہیں جنرل سائنس ایبیلیٹی سائنس اور یہ بھی پر بہت ہی ہے میں سی ایس ایس کا جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں ان میں سے جی کے کا پورشن جو تری ہنڈڈ مارکس آبے پر ہوتا ہے اس میں بان ہنڈڈ مارکس جو ہوتے ہیں جنرل سائنس جی ایس اے کے ہوتے ہیں اور اس پورشن میں سے FPSC PPSC CSS PMS KPSC SPSC ATS NTS BTS OTS تمام قسم کے جتنے بھی ہمارے کنٹری میں examine ہوتے ہیں including one paper تو اس میں سے بہت سارے questions آتے ہوتے ہیں objective types ٹھیک ہے تو چلیئے جی ڈسکس کرتے ہیں ہم اگر ہم اس کو ڈسکس کریں سی ایس ایس کے اگزیم کے حوالے سے تو اس کا سلیبس کچھ اس طرح سے ڈیوائٹ کیا جاتا ہے پیپر جنرل سائنس انڈ ایبیلٹی جو ہے ہنڈرٹ مارس کا ہوتا ہے اور اس میں پارٹ ون جو ہے جنرل سائنس کا پورشن جا وہ سکسٹی مارس کا ہوتا ہے اور پارٹ ٹو جو ہے جنرل ایبیلٹی فارٹی مارس کا ہوتا ہے ٹیک ہو گیا پھر تر اگر ہم بات کریں جنرل سائنس کا جو پورشن ہے سکسٹی مارس کا اس کو فردہ ڈیوائٹ کیا جاتا ہے فیزیکل سائنسز میں مین مین پوائنٹس کی نام میٹشن کردے تھوں باقی اس میں آپ دیکھ لیں گے سرگر انشورٹس لے لیں گے فیزیکل سائنسز دوسرا پورشن ہے اس کا بائیلوجیکل سائنسز اور انوائرمنٹل سائنسز اور پورٹ سائنسز نیکسٹ ون ایز انفرمیشن ٹیکنالوجی اگر ہم پارٹ ٹو کی بات کریں تو اس میں جنرل ایبیلٹی کا پورشن ہوتا ہے جو کہ فورٹی مارس کا ہوتا ہے ٹوٹل ملا کے ہونڈرٹ مارس بن جاتے ہیں اور جو میٹھ کا پورشن ہوتا ہے اس میں فیزیکل سائنسز کا جو پارٹ ہے پارٹ بان اس کی ٹاپکس کانسٹیچوینٹ اینڈ سٹکچر اس میں سب سے پہلے ہم یونیورس کو ڈسکس کریں گے بسیقل اس پارٹ کے اندر یونیورس، کلیکسی، لائٹیر، سولار سیسٹم سن، ایرث، آسٹرانومی کل سیسٹم آمیل ہوتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس یونیورس کو بسکس کریں گے تو یونیورس کی طرف بڑھتے ہیں what is یونیورس بسیقلی یونیورس is the sum of everything that exists in the kosmos kosmos from the greek kosmos word mean order good order government word order the universe اور اگر ہم word یونیورس کی اوریجن کو دیکھیں تو دو لاتین ورڈ سے مل کر بنا ہے ایک ہے یونی یونی کا مطلب ہوتا ہے one and versus اس کا مطلب ہوتا ہے turned اگر ان دونوں ورڈ کو ایک ساتھ ملا لیں تو یونیورس بنتا ہے اور اس کا میننگ بانگا کمبیند ان دونوں ورڈ ٹھیک ہو گیا تو some of everything that exists in the kosmos including matter energy and the planets stars galaxies time and space itself that are called یونیورس ٹھیک ہو گیا آگے جلتے ہیں kosmology kosmology is a branch of astronomy that involves the origin and evolution of the universe from the big bang to today and on into the future تو kosmology کیا ہے basically یونیورس کا آغاز کہاں سے ہوا وہ کتنی evaluate ہو رہی ہے evolution کیا آئی اس میں کیا changes آئیں from big bang سے لے کر آج تک اس میں کیا تبدیلیا آئیں اور further future میں کیا ہوگا اس کے بارے میں تو تمام جو کچھ ہم study کرتے ہیں وہ ہم kosmology میں study کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا next ہم بات کرتے ہیں origin of universe کی تو origin of universe کے بارے میں different theories پیش کی گئی تھی تو different theories کیا ہیں جو different theories پیش کی گئی پیش کی گئی ان میں سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو theory پیش کی گئی تھی وہ study state theory اور اس کے بعد take bang theory ان دون کے بارے میں ہم ابھی discuss کرتے ہیں تو study state theory کیا ہے according to this theory universe has always existed ہمیشہ سے کانات وجود میں رہی ہے اور اس کا جو basic size اور structure ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ کہتی ہے کونسی theory study study theory ان دی اگر ہم بات کریں big bang theory کو تو big bang theory اس کا بیدران کچھ یوں ان کے ساتھ سے پہلے اس نے جور جورج لیمارٹری ایک بیلچین ریسٹ تھا اس نے پیش کی تھی یہ big bang theory اور big bang کا مطلب کیا ہے and any suddenly force hyd' headed ڈی کو ڈی چی جور سے اور ף بیترہ کیس cues کھتے کتے تھے میٹیکن دوينی کچھ تیو آجت نے کو purpose corrected iya Aqua سمیتر موسیقی آجتیا کی گ susچ concr Андتی تیوری استوائی دانتاتا کہا تھا کہ جو یونیورس ہے وہ اس کا آگاز ہوا ایک چھوٹے سے ایٹم سے چھوٹے سے ذرہ سے تو اگر ہم اس کی بیسک تھیوری کے بارے میں سٹیڈی کریں تو ہمیں یہ بتاتی ہے تھیوری کے جو تمام میٹر ہے یونیورس کے اندر کنٹینڈ in a hot dense ball an explosion to place and the matter expanded ایک زور دھماکہ ہوا اور جو matter ہے اس نے expand کرنا شروع کر دیا most astronomers believes that begin in a big bang about 13.7 billion years ago most astronomers یہاں وہ بلی کرتے ہیں کہ جو big bang کا جو incident ہوا تھا وہ 13.7 billion years ago ہوا تھا at that time of sup میں the universe was inside a bubble that was thousands of times smaller than a pin head آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کے ہاتھ میں اگر pen ہے اس کا head آپ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے اس پین ہاتھ سے پین ہاتھ سے بھی thousands of times smaller ایک ببل تھا اس کو نرے نام دیا سمیلیٹی تھا سمیلیٹی کا ہے انتائی یونیورس was inside a bubble it was hotter and denser and named as سمیلیٹی then explosion resulted and the universe was created it was hotter and denser than anything we can imagine and then it suddenly exploded the universe was we know was born the universe that we know was born time, space and other matter begin with the big bang in a fraction of second the universe drew from smaller than a single atom to bigger than a galaxy and it kept on growing at a fantastic rate it is still expanding today this is a simple particular diagram here we can say this is the point that is called singularity expansion took place from that point and gradually it increases in size and fraction of second if we talk about this time we can talk about 10 raised to power minus 43 ایک سیکنڈ کے سیکشن آف ٹائم میں یہ ایکسپینڈ ہوا اور ایک بہت بڑی یونیورس میں ایک سیمیلیریٹی سے ایک بہت بڑی یونیورس میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے Cornnect bacteria ہر اوییی فاہو دا دا دیا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک association آہ 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 آ اور ایک ڈاٹ لگائیں دو تین ڈاٹ لگائیں اس میں ہوا بھریں جیسے جیسے بالوں ایکسپینڈ ہوتا جائے گا ان دور کے درمیان جو نشان ہم نے لگائے ہیں بالوں کے اوپر ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ قرید ہوتا جائے گا مطلب وہ ایکسپین سے دور ہوتے جائیں گے تو ہبل ٹیلیسکوپ کی مطلب سے ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ اس طرح سے پائنات جو لارچ ہیونی بوڈیز ہیں وہ ایک دو طرح سے اپارڈ ہو رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیگ بینگ بہت پذیر ہوا تھا سب سے پہلہ ایویڈنس تو یہ ہے پہلے وہ زیادہ آ رہی تھی اب کم آ رہی ہیں اب ان کی سپیڈ ان کی ان کی رینج کم ہے یا کوئی ایسے پہلے جن کی ریڈیشن کی رینج کم تھی اب زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ان کی درمیان فاصلہ یا تو کم ہو رہا ہے یا پھر زیادہ ہو رہا ہے جس کا مطلب ہی ہے کہ جو یونیورس ہے وہ اپسپینڈ ہو رہی ہے زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ در ہموں پہتھ رہا ہے جو تھی جو تھی جنگیز تو opener aluminium is about 13.8 billion years ago but like so many of the largest scale properties of the universe we are not entirely sure about its age. Almost 13.8 billion years ago آپ اس کو کہ سکتے ہیں. this is the pictorial representation of uh uh galaxies we have seen Hubble's extreme deep field shows galaxies so far away that their light has taken 13.2 billion years to reach us the image looks back in the time uh to when the universe was 500 million years ago okay next uh everything that exists in the space is called universe so origin we have to discuss we have to discuss we have to discuss start تو اوپن موڈل میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ مطلب جو اوپن موڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے جو میں بات کی تھی تھوڑی تھے پہلے تو یہ میٹر اتنا نہیں ہے کہ اس سپیس کو فیل کر سکے یہ پھیلتا ہی رہے گا پھیلتا ہی رہے گا پھیلتا ہی رہے گا یعنی کہ ایک ایک سپنشن کا موڈل ہے یہ اس کو ہم نام دیتے ہیں اوپن موڈل کا ٹھیک ہو گیا مطلب یونیورس ایس ایکسپینڈنگ اس کا فیوچر کیا ہے وہ پھیل رہی ہے اور فردر اگر ہم بات نے کلوڈ موڈل کی تو آل ہیمولی بوڈی سٹار گلیکسیز پلینیٹس مونز ڈسٹ پارٹیکلز کومائلز ہم بات کر رہے تھے اوپن موڈل کی اوپن موڈل کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا فیوچر مستقبل کیا ہوگا یونیورس کا مستقبل کیا ہوگا اوپن موڈل جس میں ہم نے بتایا کہ یونیورس پہل رہی ہے یونیورس ایسپینڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں موڈل سیکنڈ موڈل کی کلوڈ موڈل جو کہ ہے تو اکارڈنگ ٹو دس موڈل آل ہیمولی بوڈیز آر اٹریکٹنگ ایچ ایچ ایڈر گیو تو گریوڈیشنل پل جو کینات پھیل رہی ہے اس میں ہر بوڈی دوسرے کو اپنی طرف کھینج رہی ہے تو کیا ہوگا کہ تمام ایمولی بوڈیز جو اگر کو اپنی طرف گریوڈیشنل پل کے ذریعے کھینج رہیں گی اور دوبارہ سے یہ سیمولیریٹی کی طرف چلا جائے گا یونیورس جہرم دوبارہ سے جہاں سے شروع ہوا تھا سیمولیریٹی کی طرف چلا جائے گا سیمولیریٹی سے شروع ہوا تو اب ایک بینگ ہوا ایک بہت بڑی یونیورس وجود میں آ گئی پھر کیا ہوگا اتنی بڑی یونیورس ہے اس میں ہر چیز ہر اوڈیکٹ اگر کو گریوڈیشنل پل کی وجہ سے کھینچ رہا ہے اور کھینچنے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اگر کے اندر آہ زم ہو جائیں گے اور دوبارہ سے ایک سیمولیریٹی شکل میں آ جائیں گے یہ تو تھا ٹلوز موڈل اس کے بعد اگر ہم بات کریں سائیکلک موڈل کی تو سائیکلک موڈل میں ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ سیگنریٹی سے ایکسپینشن کی طرف جا رہا ہے یونیورس اور پھر یونیورس ایکسپینشن سے دوبارہ سیگنریٹی کی طرف پا رہا ہے اس طرح سے سائیکلک وی میں سیگنریٹی سے ایکسپینشن کی طرف ایکسپینشن سے سیگنریٹی کی طرف ایکسچین ہوتر آئے گا یونیورس جو ہے اور اگر ہم بات کریں فورت موڈل کی تو اس کے اکورڈنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہ آہ آلریڈی یونیورس اس آلریڈی ایجسٹیڈ انچینجڈ ٹھیک ہے اس کے سائز میں استرکچر میں کوئی چینج نہیں آئے گا اور جیسے کائنات تھی ویسے ہے ویسے ہی رہے گی تو بسکلی یہ تھے آہ یونیورس کے فیوچر کے بارے میں جو مرڈو پیش کے جاتے ہیں وہ فرطر اگر ہم اپسر لوگ اپسر کرتے ہیں اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں مختلف ستارے پلینٹس سیارے سٹارز ایسٹرویڈز مونز دیکھتے ہیں تو ان کو ان کو وہ ہم جب وہ لوگ دو عام طور پرچہ بولتے ہیں وہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ سٹارز ہیں ٹھیک اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو آٹما سفیر ہے جس میں ہوا موجود ہے جس ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہماری نیکٹ آئی سے ویزیبت ہے اس کے باہر کے درے اگر ہم دیکھیں تو سٹیٹو سفیر جو کہ کلاوڈ کنڈنس وارٹر ویپرز اس کا ایک آہ گیترنگ ہے اس کے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈارک اینڈ لائف میٹر ایسٹرس کمائن ایسٹ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ریڈییشنز ہیں جو ویوز ہیں ان سے انفرمیشن ہم کلیکٹ کرتے ہیں ان سے انفرمیشن ہم ریسیو کرتے ہیں کیونکہ انسان انسان شرافر بخل بکات بنایا گیا ہم بلی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہم اس چیز کو بلی کرتے ہیں کہ انسان کو اسرافر مخلوق بنایا گیا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے اسرافر مخلوق کیوں بنایا گیا ہے کلوریس کریشن کیوں بنایا گیا ہے تو وہ سوچتا ہے وہ ایڈنٹیفائی کرنے کے ہوشش کرتا ہے چیزوں کو ان ویوز کو ان ریڈیشن کو ریسیو کیا ان کو ریسیو کرنے کی کوشش کی ان سے انفرمیشن لینے کی کوشش کی اور یہ بھی کوشش کی کہ یہ جو ریڈیشن یا یہ ویوز آرہی ہیں ان کا اوریجن کیا ہے کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس نے یونیورس کو سٹڈی کرنے کرنا شروع کیا اور یونیورس کو سٹڈی کرنے کے لئے اس نے کس چیز کا سہارا لیا ٹیلیسکوپ کا سہارا لیا جیسے ہم نے پچھے بات کی تھی نائنٹین ٹوینٹی نائنٹین ٹوینٹیز میں اس نے ٹیلیسکوپ بنائی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ جو کہ اس کے ذریعے سے اس نے یونیورس کو سٹڈی کرنا شروع کیا اس طرح سے اگر ہم بات کریں ہم بات کریں سٹڈی آف یونیورس کی تو اگر ہم ایک اگزمپل کے ذریعے اس بات کو ہم سبھائی نہیں پہوشش کرتے ہیں اگر ہم کسی جاندار کو سٹڈی کر رہے ہوں تو مطلب ہم لائف کو سٹڈی کر رہے ہیں جب ہم اگر لائف کو سٹڈی کرنا چاہے تو کسی بھی لائف کو سٹڈی کرنا چاہے یا اورگنیزم کو سٹڈی کرنا چاہے تو ہم اس کی بیسک جو شیئے ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں مثال کا طور پر ایک سیل اسی طرح سے ہم ایک سیل کو سٹڈی کرتے ہیں تو سیل کے اندر کیا ہوتا ہے سیل کے کمپوننٹس سیل کے کمپوننٹس اب کیا ہوتے ہیں سیل کمپوننٹس میں اس کے تمام آرگنیلیز آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ اگر ہم ایک سیل کو سٹڈی کر لیں اس کی تمام آرگنیلیز کو سٹڈی کر لیں تو ہمیں پورے آرگنیزم کو سٹڈی کر پاتے ہیں ٹھیک ہے آرگنیلیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اگر ہم بات کریں تو نیوکلیس 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 مائٹوپونٹریہ مائٹوپونٹر گواردیو اگر ہم بات کریں تو یہ سارے کیا ہیں بیسکلی سیل کی کمپونینٹس ہیں مطلب ان ساری چیزوں کو ان سارے ہر آرگنیلی کارا ایک سپیسیفک فنکشن ہے سپیسیفک رول ہے سپیسیفک ایک کام ہے ایک سیل کے اندر اگر ہم ایک سیل کو سٹریڈی کر لیں تو ہم کسی بھی چاندار کو سٹریڈی کر لیتے ہیں تو ایک یونیورس جو ہے نا ایک بہت ہمارے ایمیجن سے بھی بہت پڑی شہر ہے بات کریں اگر ہم تو یونیورس کے بات کریں ایمی چیزوں کے ڈیی سورجوں کو سٹریڈی ہے بات کریں ایمی چیزوں کو ڈیی بیات کرتے ہیں اسے کام ڈیی سپیسیفک ڈیی سکیزوں کو ترگمہ چیزار بہت کرتے ہیں بات کریں اگر اینیر 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 ایم لوسیقی مطلب ایسی کیا چیز ہے جس کو ہم سٹیڈی کریں تو ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں ایسی کیا چیز ہے مطلب اس کا یونٹ کیا ہے کہ اس کو اگر ہم سٹیڈی کریں تو ہم پورے یونیورس کو ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں چلیں خیر فی الحل ہم اس ویڈیو کو اس لیکچر کو یہی تک وائنڈ کرتے ہیں نیکسٹ یہی سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ وارٹ ایسی کیونٹ آف جونیورس ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے ایجازت لابس اکی